آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی پیاری ہستی ہے جس کا نام ہے حضرت عویس کرنے رضی اللہ عنہ آج ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے طبقہ تابعین کے آئمہ طریقت میں سے آپ تابع امت شمی دین و ملت حضرت عویس کرنے رضی اللہ عنہ ہیں آپ اہل تصوف کے مشاخی قبار میں سے ہیں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حیات ظہری اور اہد مبارک پایا ہے لیکن دو چیزوں نے دیدار جمال جہاں سے آرہ سے آپ کو روکے رکھا ایک آپ کا غلبہ حال دوسرا آپ کی والدہ کا حق یہ دو چیزیں تھیں جن کو آپ نے روکے رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کرن میں ایک عویس نامی مرد خدا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ رویہ اور قبیلہ مزر کی بھیڑوں کے بالوں کی تداد کے برابر میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فروق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف سے متوجہ ہو کر فرمایا جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو پست قد لمبے بال اور دائیں جانے روپے کے برابر سفید نشان پاؤ گے یہ حضرت عویسہ کرنی رضی اللہ عنہ کی نشانی بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فروق اور حضرت علی مرتضی کو کہ یہ سفید برس کی نہ ہوگی اور ایسے ہی نشان اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوگا وہ ربیہ اور مزر کی بکریوں کی تداد کے برابر میری امت کی شفاعت کرے گا جب تم اس سے ملو تو میرا اسلام کہنا میری امت کے لئے دعا کریں اور انہیں کہنا کہ میری امت کے لئے دعا کریں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر فروق جب حضرت علی مرتضی کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے دورانے خطبہ ارشاد فرمایا اے نجد کے رہنے والو کھڑے ہو جاؤ جب وہ لوگ کھڑے ہوگے تو فرمایا تم میں سے کون کرن کا رہنے والا ہے جب کرن کے لوگ آئے تو ان سے حضرت عویس کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے بتایا وہ تو دیوانہ آدمی ہیں حضرت عویس کرنے رضی اللہ عنہ کو دیوانہ کے نام سے لوگ مخاطب کر رہے تھے وہ نہ تو عبادی میں آتا ہے اور نہ کسی سے ملتا جلتا ہے عام طور پر لوگ کھاتے ہیں وہ تو کھاتا ہی نہیں حتیٰ کہ وہ غم و خوشی تک کو نہیں جانتا جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے حضرت عمر فروق عظیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اسے ملاقات کرنا جاتا ہوں لوگوں نے کہا وہ جنگل میں ہمارے اونٹھوں کے پاس رہتا ہے چنانچہ حضرت عمر فروق فروق عظم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ دونوں اٹھ کھڑے چل دئیے یہاں تک کہ دونوں حضرت عویس کرنی کے پاس پہنچے تو وہ نماز میں مصروف تھے جب تک وہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فروق اور حضرت علی مرتضی ان کی انتظار میں بیٹھ کے جب وہ نماز سے فارق ہوئے تو اسلام ارز کیا اور دونوں نے ان کی ہتھیلی اور پہلو پر نشان دیکھے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں کو پہچان لیا تو دعا کی گواستگار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور امت کے لئے دعا وسیحت پہنچائی کچھ دیر یہ دونوں ان کے پاس بیٹھے رہے پھر حضرت عویس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے بڑی تکلیف و زہمت فرمائی ہے اب جائیے قیامت نزدیک ہے وہاں ہمیں ایسا عددار نصیب ہوگا جو کبھی منتقا نہ ہوگا اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اس سے صاف کرنے میں مشغول ہوں ان دنوں امیروں کی ملاقات اہل کرن کو معلوم ہو گیا کہ بظاہر یہ دیوانہ آدمی کون ہے چنانچہ وہ لوگ ان کی بہت عزت اور قدر منزلت کرنے لگے اس واقعے کے بعد حضرت عویس رکنی وہاں سے کوچھ کر کے کفہ میں چلے گے یعنی کہ جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چلا پتا چل گیا اور لوگ ان کی عزت و تظہیم کرنے لگے تو حضرت عویس رکنی وہاں سے کوچھ کر گے اور کفہ میں چلے گے انہوں نے حرب بن حربان سے ایک مرتبہ دیکھا یہاں تک جنگ سفین حضرت علی مرتضی کی حمایت میں جہاد کے لئے نکلے اور لڑنے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا اور لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا پسندیندہ زندگی گزاری اور شہادت کی موت پائی حضرت عویس رضی اللہ عنہ ارشاد ہے کہ وحدیت میں سلامتی ہے اس لیے کہ جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر و اندیشہ سے بے پرواح حال میں مخلوق سے کنارہ کش اور ان آفتوں سے محفوظ رہتا ہے لیکن اگر یہ سمجھے کہ تنہائی کی زندگی گزارنا محال ہے تو وہ جان لے کہ اس کے دل پر شیطان کا تسلط ہے اور اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہے حالانکہ جس وقت دنیا اور آخرت کی فکر اور خل کا اندیشہ اس کے دماغ میں مجود ہے اس وقت تک وہ وحدی و انتہائی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا اس لیے کسی خاص چیز سے غاحت پانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز سے جسے خلوت غرزنی اور تنہائی کی عادت ہوگی وہ اگرچہ مجلس میں بیٹا ہو مگر اس کی وحدیت میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا اور جو شخص کسی اور خیال میں غرق ہو گیا اگرچہ وہ خلوت میں ہو یا خلوت میں اسے فارق نہیں کرتی معلوم ہوا کہ انسان جس سے جدا ہونا محبت الہی نہیں لیکن جس سے محبت الہی حاصل ہو جائے اس کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا ضروری نہیں دل میں خدا کی دوستی کا غزر نہیں ہوتا بلکہ اسے محبت الہی کا ہوا ہوا تک نہیں لگتی اس لیے وحدیت و صاف دل بندہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیس اللہ بکاف ابدہ کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے تو آج آپ کے ساتھ حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا جس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علیر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ان کے پاس میرے با جانا اور انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا کرے تو کیا حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے ان کے عمل پیروکارہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین